مرچہ اللہ تعفیق دے تو اس منعوں کو چھوڑ کے اس مجلس میں آنا چاہیے اللہ کی رضا کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ قدر کرتا ہے ایسے بندوں کی جو اپنے منعوں کو احساس کرنے کے بعد منعوں کو ترک کر دیتے ہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے ایسے بندوں کو اور غوث کرتا ہے سخت عذابوں میں مطلع کر دیتا ہے اپنے ناراضگی والی ماحول اس پر پیدا کر دیتا ہے برکتیں اس سے چھین لیتا ہے کہ جو اللہ کے اس دیوئے نام کے باوجود بھی اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے اور اسی حالت میں ڈٹ جائے اللہ تعالیٰ ہم اس عذاب سے بچائے یہ اتنی ہے کہ اگر نماز نہیں تو اس بندے میں دین بھی نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں وہ کیا چیزیں باگ کی چیزیں سب گرام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ختم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے عقیم الصلاة کہاں ہے اس کی تشریف سب جانتے ہیں اس کی تشریف کہی ہے کی گئی ہے کہ ٹھیک ٹھیک نماز کو ادا کرو نماز پڑھو نہیں ملکہ کیا گئے ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرو کیوں اس کی احمد آپ یہ دیکھیں ٹھیک ٹھیک نماز اس کی ایک ایک چیز میں ہے کہ پتہ چلنے کے لئے اللہ نے اس نماز کے ساتھ اس کی بات کر دیا میں بھی نماز پڑھوں یہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں سب نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے پہ آگئے ہیں اس سے نکل ہے اس چیز سے کب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک کام بنانی ہے بھی کیونکہ نماز ٹھیک ٹھیک پڑھنی ہے اب فرق کیا ہے ٹھیک ٹھیک پڑھنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا ہے وہ خود قرآن میں بتا ہے نماز کی ایک صفت ہے جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کی نماز کیسے ہوگی کہ نماز کی شان ہی ہے کہ وہ برائیوں سے بے حیر کی کام سے مجھے بولو نشیر میں بیٹھو کوئی سبانل نہیں بڑھا بہت نیاد ہے میرے گفتگو آپ کو بہت امپورٹنٹ آپ کے دوست جس پر ہم چھلتے ہیں سب اس کے اندر آتے ہیں ہر ہی بات سمجھیں فرق مظل آگیا چلیں میں اور آپ دیکھیں ہم کتنی بیہی آئی بولی کام سے روکے میں چین نماز پڑھتے ہیں پچی پانچ وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے جناب بڑا زبردست نمازی ہے جناب آرہ ہے اور جا رہا ہے جناب نمازی ہے ٹھیک ٹھیک نمازی ہے نماز پڑھتا ہے اللہ زبان اللہ زبان اللہ نہیں آئینا باریکیا اس سے زیادہ باریکیاں ہیں کہ دیکھتے رہے ہیں آپ سے بہت سنتے رہے ہیں معمولی چیز جس کے اہمیت اتنی بڑی ہے اہمیت کی پتہ آپ ہو گیا چلیں آگے اب کیا ہے چھیک ٹھیک نماز کا اور نماز پڑھنے کا پتہ لگ گیا کرے بارے میں ڈھاکے دیکھ لیں ہم اس چیز پر اتفاہ کی بیٹھیں اس لین سے نکل آئیں جب دین پر چلنے والے ہو گئے ابھی کوئی ٹھیکہ نہیں مار سکتے آپ دیکھنا ہے کہ نماز ٹھیک ہے نہیں ہے بے ہی آئی کام رک گئے بھرائی سے رک گئے بے ہی آئی برانے کی ڈیفنیس جو ہے وہ بہت وسیع حرات میں جانتے ہیں بے ہی آئی کام سب پتہ اچھتا ہے ایمان والے کے نصدیق جب کوئی گندہ کام ہوتا ہے تو کھڑک ہو جاتا ہے اس کو خود ہی شرم آجاتا ہے جس وہ گندے کام دیکھ رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گندہ کام کر رہا ہوں کسی دلیلی کی ضرورتی کوئی نہیں اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کے لیے ایمان کے بعد ساری زندگی جو زور لگانا ہے کس پر زور لگانا ہے چاہے پھولو چاہے خانکائیں یہ ذکر یہ اسکار یہ صوفی ازم یہ سب کچھ جو ہے ایک ہی مقصد کے لیے میری نماز سب سے پہلے تعریف کے لانے کہ میرے اچھے لوگ میرے محبوب لوگ میرے پیارے لوگ پہلی تعریف ہی ہے کہ ان کی نماز بہت ٹھیک ہوتی ہے سبحان اللہ ان کو بنائے پیارا صحابہ کیا کہتے ہیں میرے پیارے بندوں کی نماز بڑی پیاری ہوتی ہے بڑی ٹھیک ٹھیک نماز ہے حقیم السلام اس وقت میں کس کی جان ہے اولی اللہ جو اللہ کا پیارا بننا چاہے گا بندہ وہ کسی چیز سے نہیں بنے گا وہ کس سے بنے گا رب 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 العالمین کہتا ہے جس یہ رفض یہ تیلے موں سے جب نکلے رب العالمین تو تیری کیفیت اس وقت یہ ہونی چاہیے سبحان اللہ رب کا اس کیفیت میں دوب جا اللہ سے انٹرڈیشن ہو گیا کہ رب دوسری صفات ہی چل رہی ہے ذات سے کدھر جا رہے ہیں صفات کی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ کبھی صفات سے ذات پر نہیں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ذات سے صفات نہیں سب سے پہلے صفت اللہ نے انٹرڈیشن کر رہی ہے کونسی ہے رب اللہ اضافت کیا مانے فروردگار پالنے والا پالنے والا تو پالتا کون ہے کتنا خوبصے لفظ ہے کہ پالتا وہ ہی ہے جو پیدا کرے گا سبحان اللہ تو فرما ہے کہ رب ہوں میں پیدا بھی میں نے کیا ہے تو پالتا بھی میں ہوں اور کس کو تجھے غالمین ہوئے سبحان اللہ رب العالمین ہوں ایک انسان غرب نہیں ہے کس چیڑیا غرب نہیں ہے رب العالمین اگر تم عالمین کو گن سکتے تو تم بتاؤ تم نہیں گن سکتے میرا عالمین میرے کتنے ہیں میں تو رب ہوں غالمین کا سبان رب العالمین خرق ہو گیا انجیکشن لگ چکے جب اس صفات میں جب اس صفات پہ پہنچتے ہیں نماز کے اندر آدمی کہاں پہنچا ہوتا ہے کہاں پہنچنا جائیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ساری مخلوق کو وہی پالتا ہے رزق وہی دیتا ہے ان کی کفارت وہی کرتا ہے دیکھ بال وہی کرتا ہے صحت کی وہی کرتا ہے سب وہ چیز کی ذمہ داری اللہ پاکتا ہے میرے ذمہ ہے اور یہ کہتی نماز کہ جب انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ توقع اس مقام پہ جلا جاتا ہے کہ اب جو بیج ہوگا سب ربی کی طرف سے ہوگا اللہ اللہ اس میں توقع اس درجے کا آ جاتا ہے نماز میں جو نماز کی صفت بننا شروع جاتی ہے کہ وہ پھر کسی دیکھیں زندگی میں سب سے بڑا جو ہمیں سب سے دور کرنے والے چیز ہیں دوستو کیا ہے یہ پیٹ کتنا سمیدہ جاتا ہے یہ پیٹ سارا جگڑا رزق کا ہے حرام وہ کلاتا ہے سب کچھ دنیا سے الگ ہو کرتا ہے مابا وہ چھڑاتا ہے ملک وہ چھڑاتا ہے دین وہ ختم کرتا ہے کہ پیٹ ایسی چیز ہے یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے اللہ کے دعویے سارا جگڑا اس پیٹ کا ہے جب تک اس پیٹ پہ کنٹرول نہ کیے جائے اس کی خواہش پہ کنٹرول نہ کیے جائے انسان اللہ کا ہو سکتا نہیں تو یہاں نماز کی پہلی کیفت یہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے اس نماز میں تیری کیفت یہ اترنی چاہیے کہ تُو رب کو پچھان جائے تیر دل سے گھبرات نگل جائے کہ رزق سے دینا ہے اس کی وجہ سے کبھی تُو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کی کسی قانون کو نہ توڑے تو تُو حرام کے تف جائے گا نہیں ایک تفاہ کر جا گے بھوکا رہو پیاسا رہو جو کچھ بھی ہے رب وہ میرا پالنے والا ہے کون پالنے والا ہے جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تو کبھی حرام کھائے گا نہیں بتا مالی کیوں میں دین آگی کیا کہتا ہے آدمی کیا کہتا ہے مالی یہ کیا کہتا ہے عمال پیش کی تو دست جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سارے عمال میرے پاس آگئے ہیں لیکن عمال وہی قبول ہوں گے جس نے یہ سارے عمال اس اخلاص کے ساتھ کیوں گے جو سارے اللہ کے لئے ہوں گے صرف میرے لئے جس نے عبادت کی ہوگی جو شرک سے پاک ہوگا جس نے مانگا ہوگا تو مجھ سے مانگا ہوگا جس جھگا ہوگا تو میرے سامنے جھگا ہوگا جس پہ توقل ہوگا تو میرے پہ ہوگا جس کے عمال سارے کسی اور کوئی چیز میرا پچھلا بیان اسی سر سے میں بہت لمبہ چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس مقام پہ جب انسان پہنچتا ہے پھر وہ شرک اس کا نظر آتا ہے یہ شرک تو نہیں فکران شرک تو نہیں شرک جالی تو نہیں پورے شرک اس کے در گھومتا ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں یہ سارے ہی ہواوں میں اٹھتے ہیں نظر آتی ہیں اللہ کی نزدیک صرف وہی عمال انسان کو قبول کیے جائیں گے جس میں شرکیا خیالات نہیں ہوں گی صرف للہیت ہوگی جس کے انتر نماز تیرے لیے تھی قربانی تیرے لیے تھی قرآن تیرے لیے تھی طلاعوت تیرے لیے تھی سب کچھ تیرے لیے تھی میں نے دنیا کا لالت نہیں کیا شہرت نہیں چاہیے جن کے اعتقاد کچھ ہوتے ہیں ان کے یقین کچھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جگہوں اس پر سپرد کر دیتا ہے جہاں ان کے اعتقاد منایتا ہے ان کو وہاں سے چیزیں ملنا شور یہاں سے شفاہ مل جائے گی یہاں سے فلاں مل جائے گا اس تابع سے یہ مل جائے گا اس فلاں سے یہ مل جائے گا وہ تنٹھے بیٹھتے ہیں اور مل جاتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی صدر انداز نہیں آپ دے کہ جس ساتھ کے اعتقاد کرے گا اس کو سپرد کر دیتا ہے اس شخص یقین ان وہ صحیح ہو جائے گا ان تابعیزوں بھی ان پانیوں سے بھی ان چیزوں سے وہ صحیح کر دے گا اللہ تعالیٰ کیوں آپ دیکھتے ہیں نہیں کہ بتوں سے لے لیتے ہیں لوگ بتوں سے مقصدیہ میں بت نے دییا وہ دیتا ہے مجھے واقعی یاد آ رہے ہیں آج میں بات